ہلو دوستو نمشکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم بات کریں گے لوکی کے پودے پر جو ہے آپ ایک چھوٹے سے پودے پر ماست پانس سے چھ انچ بڑے پودے پر بڑے لطا پر آپ کس طریقے سے جو ہے آدھک سے آدھک لوکی پا سکتے ہیں اس بارے میں ہم پوری ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے فرٹیلائزر بھی بتائیں گے آپ کو پوری جانکاری دیں گے یہ دیکھ لیجئے آپ دو لوکی اس پر لگی ہوئی ہیں محض چھوٹا سا پودہ ہے اور دوستو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ میں آپ کو جو ہے بہت بڑیا بڑیا ویڈیو دکھانے والا ہوں ایسی ایسی ویڈیو دکھانے والا ہوں جو اپنے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی آپ حیران رہ جائیں گے ہماری ویڈیو دیکھ دیکھ کر دوستو دیکھ لیجئے یہ لوکی کا پودہ ہے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں گے تب ہی جو ہے آپ کو نوٹیپکیسن پرابط ہوگا اور یہ ہماری ریکویسٹ بھی آپ سے دوستو کیونکہ آپ ہمارا پریوار ہیں اور ہم اس پریوار کو جو ہے بہت دور تک بہت اچائیو تک لے جانا چاہتے ہیں دوستو یہ دیکھ لیجئے دو لوکی لگے ہوئی ہیں مہج ایک بلاند کا پودہ ہے دیکھ لیجئے کس طریقے سے جو ہے یہ لوکی کتنی شاندار لوکی لگے ہوئی ہیں اس کے فائٹلائزر کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ ہم نے اس میں کیا ڈالا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کی کیر کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم دوستو آپ کو پوری نولیج دیں گے آپ جو ہماری ویڈیو دیکھتے رہیں ویڈیو لاش تک دیکھیں دوستو آپ کو اس میں نمی کا بھی خاص دیان رکھنا ہوتا ہے زیادہ نمی رکھیں گے تو کوئی بھی پودہ جو ہے وہ ڈیمنج ہو جاتا ہے اس پودے کی ہے جو آس پاس سے گھڑائی کر دیں اس کے آس پاس سے آپ اچھی طرح سے گھڑائی کریں گے مٹی کو بربری کر دیں گے آپ اپنے خورپے سے یا کسی بھی چیز سے جو آپ نے آس پاس سے مٹی کو بربرا کر دیں آگے اس پودے کی جو ہم 3G کٹنگ کریں گے اب یہ لوکی دو ہٹا دیں گے ہم کیونکہ یاد ہی ہم نے نئی لوکی ہٹائی تو یہ اتنا شاندار پودہ جو ہے یہ خراب ہو جائے گا دوستو اسی گروت نہیں کرے گا اور یہ پوری جو طاقت اس کی یہ دو لوکی کھینچ لیں گی اس لیے جو ہے دوستو ہم ان لوکیوں کو آپ کے سامنے ہٹا کے دکھائیں گے کیونکہ کچھ لوگ اس کو ایڈیٹنگ بتائیں گے کہ یہ سب ایڈیٹنگ ہے لیکن ایڈیٹنگ کچھ نہیں ہے دوستو یہ حقیقت ہے دو لوکی اس پر لگے ہوئی ہیں اور دیکھ لیجئے آپ آپ نے اچھے سے اس کو دیکھ لیا میں جو ایک بلاند کا پودہ ہے اب ہم ان لوکی کو جو ہے ہٹا دیں گے تاکہ ہمارا پودہ گروت کر سکے اور اس کے لیے ہم نے کیا ڈالا ہے کیا کون سا فرٹیلائزر دیا ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے مین فرٹیلائزر یہ ہے دوستو یہ کیا ہے یہ ہے دوستو جب ہمارے چاول بن جاتے ہیں اس کے بعد ہم جو پانی اتارتے ہیں جسے شد بھاشا میں جو ہے پیچ کہتے ہیں کچھ لوگوں الگ الگ بھاشاؤں کے لوگ الگ الگ کچھ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ نے پانی میں مکس کر کے آپ نے اس کے جڑ میں ڈالنا ہے اور ایک گلاس ماتر اس میں ڈالنا ہے پندرہ دن بعد ہمیں نے دیکھا ہے ہمیں نے دیکھا ہے